مولانا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو قادری بن بس آج میغام اتنا تو قادری بن کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے دھرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گوز پاک کی شان کیا ہے گوز پاک کا مقام کیا ہے گوز پاک کا مرتبہ کیا ہے گوز پاک کہتے ہیں جو قطب لوگ ہیں نا قطب لوگ جو کائنات کا نظام سنبھلتے ہیں وہ میرے غلام ہے غلام گوز پاک کا فرما اور میرے امام نے تو جو تعریف کی ہے گوز پاک کی کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تُو فضو تر ایک دو سے نہیں ہزاروں تابعی سے تُو فضو تر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا گوز اور کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے بچہ ہے بچہ تیرا طفل ہے کامل ہے یا گوز جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا گوز تو فعلی کا لقب واصل ہے یا گوز اور رضا کا خاتمہ بلخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا گوز گوز پاک فرماتے ہیں میرے مرید کو طوبہ سے پہلے مرنے نہیں دیتا میرے مرید کو پہلے طوبہ کی توفیق ہوگا اب بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کہوں گوز پاک کا نام جپ رہے ہو گوز پاک کا نام لے رہے ہو اٹھتے بیٹھتے یا گوز یا گوز مگر یاد رکھنا زبان پہ گوز ہو اور دل میں گوز نہ ہو یہ منافقت ہے کیونکہ منافقت اسی کو کہتے ہیں زبان کچھ کہے دل کچھ کہے گوز پاک کا گلام منافق نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں سرکار گوز الازم دستگیر جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات امام یافی فرماتے ہیں معتمد نام کا ایک شخص تھا اٹھ کے یہاں دولت کی بنیاد پر آٹھ سو گانے والی کنیزیں تھی کتنی آٹھ سو تین تین سو گانے والی لڑکیاں ایک ایک مالدار کے گھر میں تھی یہ سب کچھ تھا اہلِ علم مسئلہت پسند ہو گئے تھے غریب گلتی کرتا تھا تو اس کی اصلاح کی جاتی تھی کسی کو قوم کی نہ پڑی تھی چھوٹے چھوٹے رنگوں پر بھی مناظرے ہوتے تھے کلر کلروں پر بھی مناظرے ہوتے تھے فروعی مسائل میں قوم کو لڑایا جا رہا تھا قدرت نے پھر انہیں زوال پذیر کیا اس لیے کہ جب قوموں کی فکر کو زوال آتا ہے تو قوموں کو بھی زوال آتا ہے قوموں کی فکر کو یہ ہوا شراب وہ پیتے تھے زنا میں وہ مصروف تھے تین تین سو لڑکیاں گانے والی رکھتے تھے اور اہل علم جو ہے وہ فروعی مسائل میں الجی ہوئے تھے اس وقت اللہ نے گوز پاک کو جلوگر کیا وہ حالات بڑے خوفناک اور دردناک تھے باطنی فرقہ ہر دن کسی نہ کسی اچھے سنی عالم کو عالم ربانی کو قتل کر دیتا تھا زمین پہ جنت بنائی گئی تھی اللہ اکبر عبد الرحمن عموی کی حکومت جو ہے وہ ٹم ٹماتے میں چراک کی طرح ہو گئی تھی سلجوکیوں کا حال یہ تھا ان کی شوقت کو زواب آ گیا تھا بغداد مولا کہاں کے حالات یہ ہو گئے تھے لوگ بندر نچاتے تھے ازان یہاں بھی ہونی ہے ہم ازان کا جواب یہاں دیں گے میں بات جلدی سے مکمل کروں ان حالات کے اندر اللہ اکبر عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا حالات یہ تھے مسلمان حکمرانوں کے حرم میں چار چار پانچ پانچ سو عیسائی لڑکیاں تھی جو ان کی بیبیوں کی حیثیت سے تھی ان کی کنیزوں کی حیثیت سے تھی عیسائی یہودی لڑکیاں حرم میں سجائی جاتی تھیں اور وہ جیسے نچاتے تھے یہ ناشتے تھے کسی کو دین کی نہیں پڑی تھی مسئلہ کو مذہب کی نہیں پڑی تھی قوم علشتی جا رہی تھی مذہبی حالات اتنے خراب تھے سیاسی حالات اتنے خراب تھے اہلِ علم و اہلِ تقوی ایمان والوں کو قتل کر کے ان کی جگہ عیسائی اور یہودیوں کو عالم کی حیثیت سے مذہب میں مقرر کیا جا رہا تھا وہ تقیہ بازی کرتے تھے اور پھر وہ تقریریں کرتے تھے اور تقریر میں مذہب اسلام کو مشکوک کرتے تھے چالیس باتیں اچھی کرتے تھے ایک دو باتیں شک کی کر دیتے تھے تاکہ لوگ شکوک و شبات میں مبتلا ہو جائیں ایسے وقت میں اللہ نے غصر عظم دستگیر کو جیو جلوگر کیا یہاں ایک بات بہت عدب کے پیرائے میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں آج تصوف کیا ہے ہاتھ میں تصویر گمانے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے ہاں بھوکے پیاسے رہنے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے یاد رکھنا الحمدللہ ہم بھی صوفیہ کے غلام ہیں لیکن تصوف نامردی کا نام نہیں تصوف بزدلی کا نام نہیں تصوف تصویر کے دانے پھیرنے کا نام نہیں تصوف دل کا دانا پھیرنے کا نام ہے تصوف بھوکے رہنے کا نام نہیں صرف بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے تصوف اللہ ہوا پر لوگوں کے درمیان اللہ والی باتیں کرنے کا نام نہیں صرف اللہ والا بن جا اللہ ہوا پر حالات میں نظر رکھ کر انقلاب کی سبیل پیدا کرنے کا نام ہے جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا بیت المقدس چھڑانے والے کا نام عبدالقادر جیلانی ہے بیت المقدس آزاد کرانے والے اللہ ہم گلو نہیں کرتے آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو یہ صلاح الدین نجوبی کون ہے صلاح الدین نجوبی کو بھی مرید کرایا تھا اور صلاح الدین صرف قادری نہیں ہے بلکہ دبل قادری ہے بچپنے میں مرید ہوئے تھے گوز پاک سے اور جب گوز پاک کا مثال ہوا اور شعور کو پہنچے تو گوز پاک کے ساتھ جانتے ہیں جب بچپنے میں وہ آیا تھا جسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین نجوبی کہتی ہے یاد رکھنا انقلاب انسان بازوںوں سے نہیں پیدا کرتا پیچھے کوئی روحانی طاقت ہوتی تب انقلاب پیدا ہوتا ہے دل میں کوئی اللہ والا بستا ہے جب انقلاب پیدا ہوتا ہے لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں روحانیت کہاں ہے دلوں میں اللہ والے کہے کانفرنسیں کر رہے ہیں حالات بدلیں گے تم نبی کو دل میں نہیں بسا سکتے تم کیا ہی حالات بدلو گے اگر حالات بدلنا ہے تو پہلے دل بدلو کیونکہ انقلاب قلب سے آتا ہے جب قلب میں جانِ قلوب ہی نہ رہا تو انقلاب کہاں سے آئے گا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہو وہ آخ کہ ناکامِ تمنا ہی رہی ہے ہائے وہ دل جو تیرے سر سے تیرے در سے پر ارمان گیا اللہ ہو اتبر تو گاؤس پاک کے پاس صلاح الدین جب مرید ہونے کے لیے آئے تو گاؤس پاک نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی آپ کی توجہ ہے گاؤس پاک دعا کی مہدسین فارگوتت کتنے مہدسین فارگوتت گاؤس پاک کے کموبیش انتس بیٹے ہیں سب کے سلم عالم فاضل مہدس فقی بیٹیاں سب عالمہ فاضلہ مہدس پوتے بھی سب پوتیاں بھی سب کوئی وہاں انپڑ نہیں علم کا فیضان اتنا یادو کہتے بھی ہم تو کیوں پڑے گاؤس پاک کہتے ہیں کیوں پڑے درست العلم حتی سرط قطبہ میں علم حاصل کرتا رہا یا تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت اتا فرما ہم کیوں پڑے نوکری نہیں ملتی ہم کیوں پڑے نوکری کے لیے نہیں پڑتے انسان بننے کے لیے پڑتے انسان بننے کے لیے پڑو کہ دین پڑیں گے تو مسجد کے امام بنیں گے مسجد کا امام بننے کے لیے دین نہیں پڑتے اللہ کی معرفت کے لیے دین پڑتے ہیں اس لیے یاد رکھنا اللہ اپر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی سلطان صلاح الدین عجوبی کی گردن پہ اور صلاح الدین عجوبی کے لشکر میں ساٹھ فیصد جو لشکر تھا وہ گاؤس پاک کے شاہر ساٹھ فیصد پوری ذمہ داری سے از کر رہا ہوں سرکار گاؤس العظم نے صلاح الدین عجوبی کی گردن پہ ہاتھ رکھ پھر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے صلاح الدین کی پوری زندگی جنگ میں گھوڑے کی پیٹ پہ گزری اتنا مصروف آدمی تھا کہ باوقت ویسال اس نے کہا کہ ہر سال حج کا پرگرام بناتا تھا لیکن قوم کی خدمت نے موقع نہ دیا کہ میں حج کو جا سکو اور حج ادا کر سکو اتنا مصروف رہا لیکن کسی نے کہا صلاح الدین تُو نے گھوڑے کی پیٹ پر پوری زندگی گزاری ہے تُو شہید کیوں نہیں ہوا تُو قتل کیوں نہیں ہوا فرمایا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے پیر گاؤس پاک نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی گاؤس پاک کا ہاتھ جس گردن پہ آ جائے وہ گردن کیسے کٹ سکتی ہے اس لیے کہ پشت پہ آ جائے تو اہل سنت کا امام کہتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا مہی کتہ تیرا ارے جب حمایت کا پنجا صلاح الدین نے کسی کتے کو ہچے ہو کسی بلکہ شیر تو شیر کو خطرے میں نہیں لاتا انہوں نے کتوں کو وہ جو کتے تھے دنیا کے کتے جو ایساہ جو آیت میں قبضہ کرنے کے لیے بیت المقدس پہ کر لیا تھا کسی کو خاطر میں نہیں لیا تنہا نکلنا پڑے تنہا نکلے ہر اعتبار سے ڈت کر مقابلہ کیا سودے بازیہ کی گئی لالچے دی گئی سب کچھ ہوا لیکن سراؤدین ایوبی نے سودا نہیں کیا بیت المقدس کو فتح کروا کے رہے تو عرض یہ کر رہا تھا یہ حالات بنے سرکار گوث العظم دستگیر نے پھر قوم سے کعبات اختتام کو لے جائے بس پانچ منٹ مولانا گوث پاک نے فرمایا میری قوم سدھر جاؤ اگر تم یوں ہی شراب پیتے رہوگے یوں ہی تین تین سو گانے والی لڑکیاں رکھوگے یوں ہی عیاشیہ اور آوارگی کروگے ایک وقت تو تم پہ آئے گا کہ اللہ تم پہ ظالم حکمرہ مسلط فرمائے گا اور ظالم حکمرہ پھر تمہیں تیہ تیہ کر دے گا تم تباہ ہو جاؤ گے کوئی جنہوں نے مانا مانا جنہوں نے نہیں مانا ٹھیک نصف صدی کے بعد پچاس سال کے بعد اللہ نے چنگیزیوں کو مسلط کر دیا چنگیزی مسلط ظالم حکمرہ مسلط کب ہوتے ہیں منافق ہو جائیں کپڑوں پر دین توپیوں پر دین داڑی اور چہرے پر دین لوگوں کو بتانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا تقوی یہاں ہے فرمایا تو اکیلے میں جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو اکیلے میں کیسے ہو ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور اکیلے میں بیٹھے تو شیطان کا ننگا ناچ پل جاتے ہیں بولو آج نیک کہلانے والے اپنے موبائل کے لیے اندر مشکل پاسورٹ کیوں رکھتے ہیں کسی کے ہاتھ میں موبائل چلا جائے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کسی دوست کے ہاتھ میں موبائل جانے پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے خدا تو سب دیکھ رہا ہے تیرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی تو دوست سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ باپ دیکھ رہا ہے تو تو سگریٹ نہیں پیتا اور اللہ دیکھ رہا ہے تو تُو زنا کرتا ہے باپ دیکھ رہا ہے تو تُو کسی عورت میں بدنظری نہیں کرتا اور اللہ دیکھ رہا ہے تُو رشوتیں لے رہا ہے غیبت کر رہا ہے چگلیاں کر رہا ہے حرام کھا رہا ہے اللہ کا خیال نہ رہا گوز پاک کہتے ہیں جو انسانوں کے درمیان گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں گناہ کرتے وہ ملحدین ہے ملحدین ملحد ہیں لوگوں نے کہا کیوں فرمایا انسان سے ڈر کے گناہ چھوڑا اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑا وہ ملحد نہیں ہے تو اور کیا ہے تو سرکار گوصل عظم دستگیر نے پیشنگوئی فرمائی تھی پھر ہلاکو آیا ہلاکو آیا توجہ ظالم حکمرہ کیوں مسلط ہوتے ہلاکو آیا بادشاہ علاؤ الدین شاہ بادشاہ علاؤ الدین شاہ فوج لے کر نکلا جنگ کے لئے لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا پیچھے ہٹا بڑا نیک تھا وہ نیک تھا نکلا لوگوں نے کہا علاؤ الدین شاہ تو پیچھے کیوں اٹ گیا کہا یہ جو تاتاری فوج ہے نا اس کے سروں پہ میں فرشتوں کو اولیاء کو اور نیک لوگوں کی روحوں کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کرو شاید اس واقعے کے تناظر میں آج دنیا کے حالات اولیاء کی روحیں ان کافر تاتاریوں کو کہہ رہی تھی اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کرو تو پھر علاؤ الدین شاہ نے کہا جنگوں نے اب ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ کافر لیکن ہمیں بھی فاسق کہہ رہی ہے اب ٹک نہیں سکتے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا اور پھر دریائے دجلہ میں لاکھوں لاکھوں گانے تماشوں گئے گانے تماشوں میں ڈوب گئے آج باہرینہ کر رہے ہو یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تم کیا کر رہے ہو ہم کیا کر رہے ہیں حالات بدلنا ہے احسان دو حالتوں سے کھا لے یا اللہ سے قریب ہوگا یا اللہ سے دور ہوگا اللہ کی امان میں ہے جو اللہ سے دور ہے اللہ نے امان اٹھا لی ہے اب فیصلہ آپ کریں ہم اللہ سے قریب ہے یا دور ہے فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہیں اللہ سے قریب ہے یا دور ہے جھوٹ بک رہے ہیں اللہ سے قریب ہے یا دور ہے زنا کے ایڈوں کو آباد کرنے اللہ سے قریب ہے یا دور ہے گانے باجوں تماشوں میں مقتلع ہیں اللہ سے قریب ہے یا دور ہے جو اللہ سے قریب ہو جائے اللہ سے قریب ہو جائے اس کو دعا بھی کرنا نہیں پڑتی نظریں اٹھتی ہیں انقلاب آتا ہے میں نے پانچ منٹ کی بات کی تھی لیکن بات مکمل کر دوں تاکہ بات دوری نہ رہ جائے حلاقوں مرا کیسے حلاقوں کی موت کیسے واقع ہے ظالم مرا کیسے اس کی عادت تھی وہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا تو درامائی انداز میں قتل کرتا تھا حلاقوں حالات کے تناظر میں بات کہتا ہوں سمجھنے کی بات درامائی انداز میں قتل کرتا تھا حلاقوں مسلمانوں کے قطار لگا دیتا تھا اور کھیلتا تھا اس کے ہاتھ میں سیب تھا ایسے اچھال رہا تھا اور یوں کیج کرتا تھا ایسے اچھالتا تھا یوں لیتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے مسلمانوں کی صفے لگی ہوئی تھی جلاد کو کا کاٹ ان کو جن کی راتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس کی غزب کو چیلنج کرنے میں گزرتی ہے وہ قومیں اسی طرح کٹتی ہیں کھیل تماشوں کی طرح کاٹ ان کو موریخ لکھتا ہے کہ جلاد آتا اور کیوں کرتے کرتے سب کی گردنیں اڑا دیتا ایک بڑے بابا تھے اس میں اس لیے کہ بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں اچھا یاد رکھنا بلکہ اللہ والوں کی شانی ہوتی کہ وہ دکھتے نہیں ہیں گاؤس پاک کہتا ہے دلہن کو چھپاتے ہو قدرت نے ولیوں کو ایسے چھپا رکھا ہے گیرت کے گھونگچ ڈال رکھے ہیں دلہنوں کی طرح ولیوں پر جیسے دلہن کو پی کے سیوہ کوئی نہیں دیکھتا ویسے ولیوں کو یار کے سیوہ اور کون دیکھتے ہیں اب ان کو اگر دیکھنا ہے تو دلہن کو یا تو یار دیکھے یا تو سخی دیکھے تو یا تو سخی بن جاؤ یعنی سہلی بن جاؤ اور سہلی کب بنیں گے کون و ماہ صادقین تب ان کی شانے نظر آئے گی تو ایک اللہ والا تھا پید ہی شف میں کھڑا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے کوئی آپ تینشن نہ لیں مار پڑے کوئی عیادت کے لیے نہ جائیں محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں دھکے مار کے قریب آئے تو دور کر دیے جائیں شان یہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے پھٹے پرانے لباس بکھرے بال اس لئے ہر ننگے دھڑنگے کو لوگ ولی بھی مان لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں مگر یاد رکھنا ہر ننگا دھڑنگا پاگل ولی نہیں ہوتا ولی تو بڑا دانہ ہوتا ہے وہ بحلول دانہ وہ خاجہ دانہ وہاں تو دانائی ہوتی ہے دانائی قدموں میں ہوتی ہے تو اللہ والا وہ بڑا بابا بزرگ پیچھے ہو گیا پھر دوسری سب کی باری آئی اس نے پھر سید کو یوں کیا کہا مار ان کو پھر وہ کرتے کرتے سب کو کرتے دوسری سب سے وہ پیچھ تیسری میں چلا گیا پیچھے جاتا رہا سات سفوں تک یا تین سفوں تک موریخ اپنے اپنے انداز کی آرہ بیان کرتے ساتوی سب میں گیا تو جلالک کو اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کو مت قتل کرنے ساتوی سب بھی قتل کر دی اب وہ بڑا بابا اکیلہ بچا حلاقوں نے کہا پہلی سے دوسری میں گیا دوسری سے تسری میں گیا تسری سے چوتی میں گیا اب بتا اب تو اکیلہ بچائے تجھے بچائے گا کون حکمرہ ظالم تھا زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری تو بات کرنے کو ترستی ہے زباب میری لوگ زبانوں پر تو پابندیاں لگا سکتے دل کے جذبات پر پابندیاں نہیں لگا سکتے اور مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو صرف زبانوں کی نہیں سنتا دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے علیمم بزاتی صدور ہے جب ظالم حکمرہ حلاقوں نے کہا اب کہا بچ کر جائے گا بٹے بابا اس کی نظریں سوالیاں آسمان کی طرف اٹھ گئی نظریں اٹھی اور دیکھتا ہی رہا اور حلاقوں نے پھر سیب اچھال کر کے شہرہ کیا اس پر بھی چلا جیسے اس پر چلا کہہ کے سیب اس نے اچھالا سیب تھوڑا دور کی طرف گیا اور اس نے یوں اپنے آپ کو کیا تو اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا ابھی جلاد اس بابا کو قتل نہیں کیا تھا اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور یوں باگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہل گئی گھوڑا دوڑنے لگا وہ گر پڑا اور پیر اس میں اٹھکا رہا اس کا سرزمین پہ پٹکتے ہوئے بار بار پٹکتے ہوئے گھوڑے نے آخرہ اس کرس کو ہلاکو کو ہلاک کر دیا کسی کی بددعا نے نہیں ایک اللہ والے کی صرف نگاہ اٹھی تھی تو وہ ہلاک ہو گیا یہ اللہ والوں کی شانیں جو اللہ سے خطیب ہو جاتے ہیں ان کی شانیں ہلاکو مرا پھر تگودار خان کا دور آیا جو اس کا بیٹا تھا اور پھر وہ مسلمان ہوا کس پر تقریریں سن کر نہیں اقبال تگودار کا گزی بن نہ سکا دو دو گھنٹے تقریر کر کے آواز بٹھالی جاتی ہے لیکن انقلاب نہیں آتا تگودار خان ہلاکو کا بیٹا تاتاریوں کا ہیرو انا کے بت بن کر کے بیٹھے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نہ تو گزنوی میں تڑپ رہی نہ تو خم ہے ذلف تگودار خان انہیں بہانے سے قتل کرنا چاہتا تھا جنگ سے واپس جا رہا تھا اس نے کہا اے مسلمانوں کے بزرگ یہ بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑی کے بال اچھی ہے گوز پاک کا شہزادہ تھا جواب دیا تیرا کتہ تس سے وفا کرتا ہے اگر میں اپنے اللہ کا وفادار ہو کر ایمان پہ گیا تو میری داڑی تیرے کتے کی دم سے اچھی اور اگر میں ایمان پہ نہ گیا خدا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو میری داڑی سے تیرے کتے کی دم اچھی وفا نہ کر سکا تو کتے کی دم اچھی وفا کر گیا ایمان پہ گیا تو میری داڑی اچھی ہے ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی مسلمان کی شان کی گفتگو کرتے ہیں اور تگودار خان صرف اس ایک جملے پر مسلمان ہو گیا اس لئے سنیوں کردار کی طرف آو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو استغفار کرو اور اپنے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے اپنے دن اچھے کرنا ہے تو اپنی راتیں اچھی کر لو راتوں کو اٹھ کر کے صرف دو قطرے بھی رونے کی عادت بنا لو نئی لمبی لمبی نمازیں تو دو رکت فجر سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لو زندگی میں انقلاب آئے گا زندگی بدلے گی اور سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ اپنا رشتہ بڑھاؤ یہ تحریک اوٹ اور نوٹ کی تحریک نہیں یہ تحریک حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل کی تحریک